اسلام علیکم بندہ ناچیز فیصل شبیر یوٹیوب سیریز چپٹر نمبر 5 کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے تو ہاو ٹو کریئیٹ پرفیکٹ یوٹیوب چینل پروفیشنلی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے پہلے والے چپٹرز کو دیکھ کے مکمل تیاری کر لی ہوگی لیکن آپ میں سے جو لوگ پہلی بار میرے اس چپٹر پہ میرے اس سیریز پہ آئے ہیں یہ آئی بٹن میں لنک دے رہا ہوں پہلے والے چپٹرز کا ان کو دیکھیں انشاءاللہ ان سے آپ کو بھرپور نولیج حاصل ہوگا یہ اس سیریز کا پانچمہ چپٹر ہے جو جو میں نے گائیڈ کیا ہے وہ تمام چیزیں آپ ریڈی کر چکے ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں پروپرلی پرفیشنلی بلکل نیا اور فریش یوٹیوب چینل بناتے ہوئے آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے اپنا پہلے والا چینل بنایا ہوا ہے اس پہ کام کیا آپ لوگوں کو کامیابی نہیں ملی تو میرا مشورہ ہے اس کو بھول جائیں کیونکہ جتنا وقت آپ کو اس کو گروہ کرنے میں اس کو ریکور کرنے میں لگے گا اس سے جلدی آپ نیا چینل کو گروہ کر لیں گے اور دوسری بات اپنا یہ نیا چینل موبائل پہ بنانے کے بجائے کسی لیپٹاپ اسی میک بوک پہ بنائیں اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو کسی دوست کے پاس بیٹھ کے بنا لیں نیٹ کیفے پہ جا کے بنا لیں کیونکہ اس میں آپ کو بہت سی نئی چیزیں معلوم ہوں گی جو کہ آپ میں سے بہت سی لوگ نہیں جانتے تو دیر کس بات کی چلتے ہیں ڈسٹاپ پہ اور اللہ پاکی ذات کے ببرکت نام سے شروع کرتے ہیں تو اوپن کر لیں اپنے لیپٹاپ اسی میک بک میں گوگل کروم یا جو بھی آپ کے پاس براؤزر ہے اور سیدھا آ جائیں یوٹیوب پر سائن ان پہ کلک کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے کریئیٹ اکاؤنٹ تو یہاں پہ اپنے لاسٹ اپشن کو چوز کرنا ہے فور ورک اور مائی بزنس اس کو کیوں اپنے چوز کرنا ہے اس کی دو تین بڑی وجوہات ہیں جب آپ بزنس اکاؤنٹ برینڈ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ اپنے چینل پر لوگوں کو مختلف کام کے لیے ہائر کر سکتے ہیں جیسے سب ٹائٹل موڈیریٹر ایڈیٹر تو وہ لوگ آپ کے چینل پر کام کریں گے لیکن آپ کی جی میل ایڈی تک نہیں جا سکیں گے وہ صرف آپ کے چینل پر ہی کام کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کا بزنس اکاؤنٹ کے اوپر آپ ایک ہی ایڈی پر مختلف چینل بنا سکتے ہیں ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں مینج کر سکتے ہیں آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ کا نیم اور اپنے چینلز کا نیم الگ الگ رکھ سکتے ہیں اس لئے آپ نے یہاں سے اپشن چوز کرنی ہے فور ورک اور مائی بزنس تو اس فارم کو فل کرتے ہوئے آپ نے اپنی ایک آئیڈی بنا لینی ہے اس کے بعد آپ نے نیکس پر کلک کرنا ہے یہاں اس فون ویریفیکیشن سٹیپ کو آپ نے سکپ نہیں کرنا لازمی اپنے فون کو اپنی آئیڈی سے اٹیج کرنا ہے آپ کے پاس جو ایسے میس ویریفیکیشن کوڈ آیا ہے وہ لگانے کے بعد آپ نے ویریفائی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ جو بھی ڈیٹیل انٹر کریں گے اس ڈیٹیل کو لازمی نوٹ کا لیجے گا خدا نہ خواستہ آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ آپ کے چینل کے ساتھ کوئی ایشو بنتا ہے تو یہ چیزیں ریکاوری میں بہت زیادہ کام آتی ہیں تو ان کو دھیان سے فل کرنا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کو نوٹ بھی لازمی کرنا ہے ڈیٹیل انٹر کرنے کے بعد آپ نے نیکس پر کلک کرنا ہے یس آئیم ان پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اگری پر کلک کرنا ہے یور گوگل اکاؤنٹ is ready نو سیٹ اپ یور بزنس یہاں پہ اپنے نوٹ نو پر کلک کرنا ہے لینج یہ آپ کے ایک بزنس جی میل ایڈی بن چکی ہے آپ نے یہاں پہ اس طرح کے دو اکاؤنٹس بنانے ہیں دوسرا کہ اس لیے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں تو اب آپ نے یہاں اپنی پروفائل ایڈی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے create a channel اب یہاں پر آپ نے اپنے چینل کا نیم رکھنا ہے بہت سو سمجھ کے تسلی کے ساتھ carefully مکمل سپیلنگ دیکھتے ہوئے کیونکہ یہاں سے یہی نام آپ کی پہچان بنے گا آپ کا برینڈ بنے گا اس لیے بہت تسلی کے ساتھ time لگا کے آپ نے اپنے چینل کا نیم چوز کرنا ہے چلیں میں نے اپنے چینل کا نیم رکھ دیا ہے فیصل ویلوگز اپنے چینل کا نیم رکھنے کے بعد اگر آپ نے اپنے چینل کے لیے کوئی icon بنایا ہوا ہے کوئی logo بنایا ہوا ہے کوئی picture بنائی ہوئی ہے تو اس کو اپنے یہاں پہ upload کرنا ہے اپنی picture بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے click کرنا ہے create channel لینجی ہمارا basic step پورا ہو چکا ہے اور ہمارا channel create ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے customize channel پہ یہ آپ کو لے آئے گا youtube studio میں اس کے بعد آپ نے جانا ہے basic info میں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنے channel کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کا channel کس بارے میں ہے یہاں پر بھی آپ نے تھوڑا سا time لگا کے unique دو تین لائنے لکھنی ہے جس سے لوگوں کو پتا چلے آپ کا channel کیا ہے کس بارے میں ہے انہیں اس channel پہ کیا کچھ ملے گا کیونکہ یہ آپ کے channel کا first impression ہوتا ہے آپ کے ID آپ کے logo picture کے نیچے یہ چیز mention ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو نیچے option نظر آتی ہے contact info یہاں پر آپ نے اپنی وہ دوسری gmail ID ڈالنی ہے جو میں نے آپ سے پہلے شروع میں بنوائی تھی وہ کس لیے وہ اس لیے کہ آپ کے main channel کی جو ID ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے ایک ID آپ کے channel کے لیے جو کسی کو معلوم نہ ہو اور ایک ID آپ سے contact کے لیے رابطوں کے لیے promotion کے لیے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی clearly سمجھ آ چکی ہوگی کہ جس ID پہ آپ کا channel بنا ہوا ہے وہ ID کسی کے knowledge میں نہیں ہونی چاہیے اس طرح بھر طرح کی hacking سے risk سے بچے رہیں گے اس کے بعد آپ نے جانا ہے branding میں یہاں پر آپ نے اپنی logo picture add کر لینی ہے یہ بتا رہا ہے کہ کم سے کم یہ size ہونا چاہیے اور سیم ایسے ہی آپ نے اپنا cover page add کر لینا ہے اس کی بھی resolution ہی بتا رہا ہے کہ اس کا size یہ ہونا چاہیے اور آپ اکثر لوگوں کی ویڈیوز میں نیچے right corner میں ایک logo دیکھتے ہیں subscribe کا button دیکھتے ہیں وہ اپنے یہاں سے add کرنا ہے آپ کا channel بن گیا about section آپ نے fill کر دیا آپ نے اپنا logo لگا لیا cover لگا لیا create کرتے ساتھ ہی آپ کو standard features دے دیے جاتے ہیں لیکن custom thumbnail لگانا ہو یا lengthy video upload کرنی ہو یا live آنا ہو تو وہ آپ نہیں آسکتے جب تک آپ یہاں سے verify نہیں ہو جاتے تو آپ نے یہاں سے اپنے phone number کے ساتھ خود کو verify کر لینا ہے اس کے بعد اپنے submit پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اپنے واپس آ جانا ہے اور یہ دیکھیں اب آپ longer video بھی upload کر سکتے ہیں custom thumbnail بھی لگا سکتے ہیں اور اپنے channel پر live بھی آسکتے ہیں اس کے بعد last option ہے advanced features یہ بڑے کمال کے features ہیں ان کا بھی آپ کے پاس ہونا must ہے یہ آپ کو کیسے ملیں گے اس کے تین طریقے ہیں video verification valid ID channel history سب سے آسان طریقہ کیا ہے video verification آپ نے پہلی ویڈیو اپنی بنانی ہے جس میں آپ کم سے کم ایک منٹ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں گے بولیں گے جو بھی گائیڈ کریں گے تو youtube آپ کو آپ کی پہلی ویڈیو کے ساتھ automatically یہ تمام features دے دے گا لیکن اگر کیمرے کے سامنے آپ کے آنے کا کوئی plan نہیں ہے آپ بینہ face والی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ خود کو verify کریں گے national ID card کے ذریعے وہ یہاں پہ اپنے upload کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے basic میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی country select کرنی ہے کہ آپ کس country کو target کر رہے ہیں آپ کی جو ویڈیوز ہوں گی وہ کس country میں دکھانا چاہتے ہیں وہ اپنے یہاں پر چوز کر لینی ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے اپنے چینل سے related keywords کر دینا ہے جس بھی category کے related آپ چینل ہے یہاں پر آپ سے related 10 15 20 tags add کر دینا ہے اس کے چینل جو بھی اپنے بنایا تھا اس پہ کامیاب نہیں ہوئے کاف عرصے سے کام کر رہے ہیں اس کو بھول جائیں بھول نہ تھوڑا مشکل ہے لیکن یقین مانے جتنا time آپ کو ریکووری میں لگنا ہے آپ اپنی نئے چینل کو جو پرپر طریقے سے بنائیں انشاءاللہ اس جلدی سے grow کر لیں گی اپنا نیا چینل کوشش کریں لیپٹاپ اسی میکبک پہ بنائیں اپنی دو بزنس آیڈی بنائیں اپنے چینل کو اپنے فون سے لازمی ویریفائی کریں جہاں جہاں ویریفیکیشن آتی ہے اپنی پروفائل پیکچر لگائیں لگائیں اپنا cover لگائیں about section لازمی fill کریں اپنی country اور لینگویج بھی ہر حال میں سلیک کریں تو اس طریقے سے آپ پروفیکٹلی پروفیشنلی اپنا ایک نیا یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں اور اگر آپ پروپرلی پروفیشنلی یونیک ور کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا یہ چینل لازمی گرو کرے گا تو آج کس چیپٹر میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا پروفیشنل یوٹیوب چینل بنا سکیں گے چینل بنانے سے پہلے چھوٹا سا کام کیجئے اللہ کے حضور دو نفل حاجت کے پڑھ اللہ پاک دعا کیجئے گا اور اس چینل کے مطالق آپ کی جو بھی خواہش ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جیگا انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت ڈالے گا تو کیسا لگ آپ کو یہ چپٹر اور اس چپٹر سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سانسوں نے ساتھ دیا تو بہت جلد اگلے چپٹر میں ملاقات ہوگی تب تک دو ویٹیور یو وانٹ لیکن اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کرتے رہیں اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے السلام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم